دوستو آج کی ویڈیو ہرگز اگنور مت کیجئے گا کیونکہ بات اسلام کی ہے ہماری نہیں جب آنچ آئے اسلام پر تو اس کو اگنور کرنے والا سب ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہماری آواز سے آواز ملا دیں موزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دبئی میں گزشتہ چند روز سے شدید توفانی بارش نے کیا تباہی مچائی ہے مگر ایسا عذاب کیوں نازل ہوا اور یہ اللہ کی شاید مسلمانوں کو خاص کر عرب والوں کو تنبیح ہے کہ باز آ جائیں ابھی بھی وقت ہے پیارے دوستو بڑے بڑے مندر شراب کھانے جگہ جگہ یاشی کے اڈے بنا کر فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیا تو بالاخر دبئی پر اللہ کا کہر نازل ہو گیا بادل پھٹ پڑے ہوایں اور بارشیں آپ پے سے باہر اور ہر طرف تباہی سے قیامت پر پا ہو گئی متدد لوگ مارے گئے متدد زخمی ہوئے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دبئی نے جیو انجینرنگ سے قدرت کے نظام سے پنگا لیا ہے جس کا بھیانک نتیجہ دبئی کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ ٹیکنالوجی سمیت ہر چیز میں نمبر ون اور دنیا کی بہترین معیشت رکھنے والا دبئی بھی قدرت کے سامنے کچھ نہیں کر سکا ابو زہبی میں پی ایم مودی کے ہاتھوں ایک مندر کا سنگے بنیاد رکھا گیا جس پر عربوں روپے کا خرچہ کیا گیا دوستو بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے ہاتھوں متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو زہبی کے پہلے اور عرب خطے کے سب سے بڑے ہندو مندر کے افتتاہ نے مسلمانوں کو حیرت زدہ کر دیا یہ مندر دوستو عرب سرزمین پر پہلا وسیع و عریز مندر ہے جو کہ پچانوے بلین ڈالرز کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے اور اس کی تعمیر کے لیے ابو زہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید نے ستائیس اکڑ زمین توفے میں دی تھی اس مندر کا سنگے بنیاد دو ہزار سترہ میں نرندر مودی نے رکھا تھا جو کہ ابو زہبی کو دبئی سے ملانے والی مرکزی شہرہ پر واقع ہے مندر کی تعمیر دو ہزار اٹھارہ میں شروع کی گئی تھی جس کے لیے سرخ اور گلابی پتھر بھارتی ریاست راجستان اور سنگے مرمر اٹلی سے لائے گیا تھا اس مندر کی عمارت میں مہمان خانہ عبادت کا باغ اور دیگر مذہبی مقامات بنائے گئے ہیں اس مندر کے افتتاح اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے نرندر مودی ہندو پنڈتوں کے ہمراہ خصوصی طور پر ابو زہبی آئے تھے اس موقع پر نرندر مودی نے گنگا جمنا کا پانی گنگا جل مندر آبی گزرگاہ میں شامل کیا اور پھولوں کے ساتھ خصوصی آرتی چڑھائی اس تقریب کے بعد مندر میں خصوصی پوجا کا بھی احتمام کیا گیا جس میں بھارتی فلم سٹارز کے علاوہ ہزاروں ہندووں نے شرکت کی تھی یوں دوستو گزشتہ چند برسوں میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کافی گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے یوں اے ای اور بھارت ایک دوسرے کے بڑے تجارتی شراکتدار بن چکے ہیں سن دو ہزار تئیس تک دونوں ممالک کے مابین تجارتی حجم پچاسی عرب ڈالر تھا جبکہ یہ دونوں ممالک اب اپنی اپنی کرنسی میں تجارت کا اعلان بھی کر چکے ہیں امریکہ اور چین کے بعد یوں اے ای بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار ہے اور بھارت امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اشیا یوں اے ای کو ایکسپورٹ کرتا ہے ایسے میں جب بھارت میں مودی کو اسلام مخالف تاسو پسند جماعت بی جے پی حکومت مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے بابری مسجد سمیت درجن و مساجد کو شہید کر کے ان پر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں تو ایسے میں ایک عرب سرزمین پر سب سے بڑے مندر کی تعمیر بھارتی ہندو انتہا پسندوں کی حوصلہ افضائی اور بھارتی مسلمانوں سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطین کی دل آزاری ہوئی ہے دوستو یوں اس طرح کی اسلام مخالف حرکات یقینا نظاب الہی کا باعث بنتی ہیں متحدہ عرب امارات کی ایک طرف انڈیا سے دوستی تو دوسری طرف اسرائیل سے بھی یارانہ ان کے نزدیک اگر قدر و قیمت ہے تو وہ صرف پیسے اور ترقی کی ہے پیارے دوستو آپ یہ یقین نہیں کریں گے کہ متحدہ عرب امارات دنیا کا وہ واحد مسلم ملک ہے جس کی سرزمین سے بقاعدہ اسرائیل کو سات اکتوبر دو ہزار تئیس سے لے کر اب تک ہزاروں ٹنز اسلا اور تیل بھیجا جا چکا ہے وہ بھی معصوم نہتے فلسطینیوں کی شہادت کے لیے سوچیں کہ اگر مسلمان ممالک اپنا تیل بند کر دیتے اور اسرائیل تک نہ پہنچنے دیتے تو اسرائیل یہ جنگ تین چار دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا لیکن ایسا نہ تو ہوا اور نہ ہی مستقبل میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو تمام مسلم ممالک بے حصی اور خود غرضی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اسرائیل کو اپنی خاموشی اور اپنے اسلام مخالف اقدامات سے بھی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے تھا اور مل کر اوائی سی پر آواز اٹھانی چاہیے تھی مگر ان سے بہتر تو غیر مسلم نکلے کیونکہ اس معاملے پر سب سے پہلی آواز بھی غیر مسلم ملک ساؤتھ افریقہ نے اٹھائی تھی یاد رہے افریقہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ان ظالمانہ اقدامات اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف آواز بلند کی اور عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ درج کروایا دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام نکارا گواہ ہے اور اس ملک نے بھی اسرائیل کے انسانیت سوز اقدامات کی مخالفت کی ہے یوں لگتا ہے دوستو جیسے پوری دنیا میں یہ دو ممالک ہی غیرت مند لوگوں کے ہیں جبکہ باقی پوری دنیا میں اس حوالے سے بڑی خود غرض قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے عام عوام کی جانب سے فلسطین پر مسلط کردہ اس چنگ جسے ناکشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس کی مخالفت بڑے زور و شور سے جاری ہے لیکن حکومتی سطح پر کسی بھی ملک نے اب تک اس کی کوئی مزمت نہیں کی بلکہ اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ اور ہتیار فراہم کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کی ایک ممبر نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ کہا کہ اس وقت خضا اسرائیل کے جدید ترین ہتیاروں کو ٹیسٹ کرنے کی نہائیت شاندار لیبارٹری ہے یہ فلسطینیوں پر ہر قسم کے ہتیاروں کو ٹیسٹ کر کے ان کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے دوستو اب آپ انتازہ لگائیے کہ یہ کس قدر صفاقی سے بھرا ہوا ظالمانہ بیان ہے ایک ملک کی جنگی کابینہ کا ایک ممبر ایک دوسرے ملک کی نہتی اور بے سہرہ عوام پر ہتیاروں کے ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے اور وہ بھی ایک اسلامی ملک میں بیٹھ کر اور پوری دنیا کے کان پر جون تک نہیں رنگ تھی لیکن اس کو ملنے والے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آیا دوستو اب مسلمان اس حد تک بے حص ہو چکے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے یہاں تک کہ پاکستان کے بھی اسرائیل کو اسلاح بیچنے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں پیارے دوستو یوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت متحدہ عرب امارات عالمی طور پر مسلمانوں کا ایک غددار ملک ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے زیادہ مضمت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ملک اسرائیل کو بقائدہ اسلاح سپلائی کر رہا ہے امریکی جہاز جو اسلاح لے کر آتے ہیں وہ اسی ملک کے ذریعے اسرائیل جا رہے ہیں یوں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی فلائٹ اب تک اسرائیل آ اور جا رہی ہے دوستو متحدہ عرب امارات نے کھلے عام اسرائیل کو حق پر قرار دیا اور کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کا حق ہے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامت کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اکثر عرب ممالک امریکہ اسرائیل کی دوستی یا غلامی میں اس قدر مست ہیں کہ اب تو یہ کھلم کھلا شریعت اسلامی کے مخالف قانون بنانے میں بھی کوئی آرن نہیں سمجھتے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کے خائن حکمران بھی آل سعود کی طرح شریعت محمدی کی پامالی میں مصروف نظر آتے ہیں پیارے دوستو اس کے علاوہ دوبئی میں موجودہ دور فتنوں کا دور مانا جاتا ہے کیونکہ آج کل اسلام کے خلاف پروپیگنڈا عروج پر ہے ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کی روایات کو ختم کیا جائے اور ایسی ہی ایک مثال متحدہ عرب امارات نے قائم کی متحدہ عرب امارات نے اپنے قوانین میں ترامیم کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی کہ اکیس سال سے زائد عمر والے لوگ شراب خرید بیچ اور بنا سکتے ہیں جبکہ ہم سب دوستو بخوبی واقف ہیں کہ شراب کے متعلق اسلام نے کیا سخت احکامات جاری کیے ہیں تو ایسے میں اسلامی موالک میں شراب اور شراب خانوں کا ہونا یقیناً عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے دوستو اسی طرح یکم جنوری دو ہزار بائیس سے متحدہ عرب امارات میں شادی سے قبل جنسی تعلقات کو جائز اور قانونی قرار دیا گیا متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا سے جاری بیان میں ہدایت کی گئی کہ جوڑے باقاعدہ شادی سے قبل پیدا ہونے والے بچوں کو قانونی حصیت دینے کے لیے فوری طور پر شادی کریں اور اگر والدین اپنے بچوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی دیکھ پھال نہیں کرتے تو ان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا جس کی سزا دو سال قید ہو سکتی ہے پیارے دوستو حالیہ دبئی میں بارشوں نے جو تباہی مچا رکھی ہے ماہرین نے اس غیر معمولی موسم کو محولیاتی تبدیلی سے جوڑا ہے تاہم غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ دبئی میں ہونے والی بارش جیو انجینرنگ کے ذریعے مصنوعی بارش برسانے کی کوششوں کا نتیجہ ہے رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بارشوں کے حوالے سے سائنس کا استعمال کیا ہے گویا دبئی میں توفانی سیلاب اور مصنوعی بارشیں قدرت سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے پیارے دوستو کبھی کبھار یہ بارشیں عذاب الہی بن کر بھی آتی ہیں قرآن کریم میں بارش کے بارے میں بہت ذکر آیا ہے اور بارش کو اللہ کی رحمت اور عذاب کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس کے اسباب پر غور کریں بارش اللہ کی عظیم نعمت ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے باغ ہو گائے اور اناج جن کے کھیت کاٹے جاتے ہیں لیکن دوستو یہ بارش توفان کی شکل میں عذیت کا سبب بھی ہو سکتی ہے جو کہ پوری پوری تہذیبوں کو بہا کر لے جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے آج تبعی میں ہو رہا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراض کی قدرتی آفات کا سبب بنتی ہے ایک مشہور حدیث جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ہے اس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہے تو اللہ نے فرمایا دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں پیارے دوستو اب اگر ہم غور کریں تو دبعی میں ہونے والی تواکن بارشیں یقیناً عذابِ الٰہی کی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہیں اسے پہلے آسمانی بجلی گرنے کا حادثہ بھی ہو چکا ہے یقیناً مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے توبہ کرنے کی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی آمین یا رب العالمین کومنٹ میں آمین لکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے شیئر کیجئے گا جاتے جاتے کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن پر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان